عام طور پر آج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مزا کرنے کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پر کئی بار مزا کرنا بہت بھاری پڑ جاتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ بحار کی راجدانی پٹنا میں پیش آیا جہاں تین دوست مل کر اپنے ایک دوست کی کیڈنیپنگ کا مزا کر رہے تھے اسی معاملے کو حقیقت میں کیڈنیپنگ سمجھ کر راہگیروں نے ان تینوں دوستوں کی خوب پٹائی کر دی ہوا یوں کہ نشانت نامی ایک لڑکا راستے سے پیدل جا رہا تھا اتنے میں پیچھے سے اس کے کار سوار تین دوست آ رہے تھے جب دوستوں نے نشانت کو پیدل جاتے دیکھا تو گاڑی روک دی اور مزاق میں اسے زبردستی کار میں بیٹھانے لگے یہ نظارہ جب راستے پر موجود لوگوں نے دیکھا تو انہیں لگا کہ کار میں بیٹھے لوگ نشانت نامی لڑکے کو حقیقت میں کیڈنیپ کر رہے ہیں جس کے بعد لوگوں نے کار سوار لڑکوں کو پکڑ لیا اور ان کی جم کر پٹائی کر دی بھیڑ میں ہی موجود کشی شخص نے پولیس کو اس گھٹنا کی جانکاری دے دی جس کے بعد موقع پر پہنچ کر پولیس نے ان تین دوستوں کی جان بچائی آگے اس پورے معاملے کو پولیس دیکھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں بیہار میں بہت سارے کیڈنیپنگ کے معاملے سامنے آئے ہیں اس لیے ایسے برے مزاق کرنے سمجھ بچنا چاہیے محترم ناظرین آج سماج میں اکثر لوگ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھ کر لوگوں میں اس کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے سورہ حجرات آیت نمبر گیارہ میں کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ ممکن ہے کہ جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو یعنی اس کی حالت اللہ کے یہاں تم سے بہتر ہوگی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام میں ہلکا فلکا مزاق نہیں کر سکتے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم مزاق کریں تو اس میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور نہ شریعت کے خلاف کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے اسلام نے منع کیا ہو مزاق سے کسی کو بھی جانی و مالی نقصان نہ پہنچایا جائے اور سب سے اہم بات مزاق کے وقت ہمیں آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی